وفاقی کابینہ نے زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی گئی ہے اور زبط شدہ سامان کی مالیت کا پچاس فیصد بطور جرمانہ آیت کیا گیا ہے آرڈیننس میں یہ بھی کہا گیا ہے اور زخیرہ اندوزی پر ملازمین کے بجائے مالک کے خلاف کاروائے کی جائے گی زخیرہ اندوزی کی نشاندہ ہی پر زبط اشیہ کی مالیت کا دس فیصد بطور احنام ملے گا آرڈیننس کے تحت ڈیپٹی کمیشنر کو بغیر وارنش گرفتاری کا اختیار ہوگا آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2020 کو بھی منظوری دے دی اور آرڈیننس کے تحت تعمیراتی انڈسٹری کو ریلے فراہم کیا جائے گا دونوں آرڈیننس منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجوائے جا چکے ہیں وفاقی کابینہ نے زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ سے سارکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی گئی ہے اسلام آباد کی حدود میں اس کا اطلاق ہوگا اور زخیرہ اندوزی میں ملاوث افراد کو تین سال قیت کی سزا ہوگی ضبط شدہ سامان کی مالیت کا پچاس فیصد بطور جرمانہ آیت کیا جائے گا زخیرہ اندوزی پر ملازمین کے بجائے مالک کے خلاف کاریوائی کی جائے گی آپ کو مزید بتائیں کہ زخیرہ اندوزی کی نشاندہی پر ضبط اشیاء کی مالیت کا دس فیصد بطور انام ملے گا آرڈیننس کے تحت ڈیپیٹی کمیشنر کو بغیر وارنٹ کرفتاری کا اختیار حاصل ہے وفاقی کابینہ نے ٹیکسس ترمیمی آرڈیننس ٹوانٹی ٹوانٹی کی بھی منظوری دے دی آرڈیننس کے تحت تامیراتی انڈسٹری کو ریلی فراہم کیا جائے گا اور دونوں آرڈیننس منظوری کے لیے صدر ملکت کو بھیجوائے جا چکے ہیں وفاقی کابینہ نے زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے لیے منظوری لی گئی ہے اسی حوالے سے مجید تفصیلات جانے کے چیف ریپورٹر آن شہرازی سے آن کیا تفصیلات ہیں جی مانور بلکل وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز جب ملاقات کی تھی جو نئے وزیر پورٹ سکورٹی بنے ہیں ان کے ساتھ فقر امام کے ساتھ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی جو ہے وہ تفصیل بنیادوں پر کی جائے گی اور کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو چیزوں کی طلب و رسج جو ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا تو اس کے لیے گزشتہ روز اس آرڈیننس پر ایک گفتگو بھی ہوئی تھی اور یہ خصوصی طور پر رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ کرونا کی صورتحال کے پیش نظر یہ آرڈیننس جو ہے وہ لائے گیا ہے اس آرڈیننس کی سرکولیشن میسی کے ذریعے وفاقی قابینہ کے دیگر عراقین سے منظوری لی گئی ہے کیونکہ وفاقی قابینہ کے اجلاد چودہ تاریخ کو ہو چکا تھا اگلے اچراس جو ہے وہ اکیس تاریخ کو ہونا تھا تب اس کی منظوری لے لی گئی ہے تدائی طور پر اس کو اسلامباد میں نافذہ حمل کیا گیا ہے اور اس جو ہے سرکولیشن پیغام کے تحت یہ جو آرڈیننس منظور کیا گیا ہے اس میں یہ شکے دی گئی ہیں کہ وہ اشیاء ضروریہ جو ہیں جن میں آٹھا چینی گندم دالیں ہیں اگر وہ ایک مقصود مقترب سے زیادہ کسی کے پاس ہوئی تو پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور نہ صرف وہ ضبط کر لیے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر جرمانہ بھی ہوگا اس کے علاوہ مختلف جو سجائے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ابتدائی طور پر اس کو وفاقی دارالحکومت اسلامباد کیا ہے آرڈیننس کی موجود ہے اور پھر وفاقی حکومت کا یہ بھی جو ہمیں دلائے بتا رہے ہیں کہ پروگرام ہے کہ اس کو پورے ملک پر نافذہ حمل کیا جائے چیئے اور یہ بھی بتائے گا کہ آرڈیننس کا اطلاع کب سے کیا جائے گا زوری دے دیتی ہے صدر مملکت نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے تو پھر اس کا اطلاع فوری طور پر ہو جاتا ہے یہی کانون جو ایکٹ آپ پارلیمنٹ اور آرڈیننس میں یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ آرڈیننس ان مواقعوں پر لائے جاتا ہے کہ جب قومی اسمبلی کی کاروائی نہ چاہ رہی ہو یا قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ بلانے میں تاخیر ہو تو کوئی جلدی کا معاملہ ہو کوئی امرجنسی کا معاملہ ہو تو اس کے لیے آئین میں آرڈیننس لانے کی سہولت موجود ہے صدر مملکت کے پاس یہ تیار ہوتا ہے تو کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور آئی سے تقریباً آٹھ سے دس دن کے اندر اندر رمضان جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا تو اگر اب زخیرہ اندوزی نہ رکھی گئی تو پھر رمضان میں چیزوں کی جو آویلیبلٹی ہے اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں